جو وکیل ہیں خواب ارمان کا کے ان کو موقع دیا گیا پہلے تو نو بجے وہ آئے نہیں پھر ساڑھے دس بجے آئے جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلانٹ کر کے ایک پلان بنا کر ایک پورے منظم طریقے سے جس میں انہوں نے پی ایم ایل این کے لائرز جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹرک کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت عطا تارڈ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا انگامہ رائی کی تھی آج ہوئی ہوا دوبارہ یہ چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو لڑائی ہو ایسا محول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں ہمارے لائرز ہیں جتنے وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے انہوں نے بڑا کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا اور بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر محول خراب ہو کیونکہ جس طرح وہ گندی زبان استعمال کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں بی بی صاحبہ کے بارے میں میں الفاظ جہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کہ وہ الفاظ لے رہے تھے یہ ہماری حمد تھی ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس آج جو سمات ہے اس میں فیصلہ آ جائے کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلی نہ ہو لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے آپ انصاف نہیں دیں گے آپ نہیں ٹھیک کیس چلا رہے اور بغیر کسی جواز کے اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں بتائے گی کہ کس بنیاد کے اوپر ریکیوزل کی اپلیکیشن یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کی اب دیکھیں آپ ایک کیس ہوتا ہے اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیئے گیا دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا بلکہ پورا ٹائم کیا اتنے گھنٹے دیئے گیا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا کوئی شہادت ہے جی کروس ہے جی یہ ہے وہ ہے جی اب جب مکمل ہو گیا تو پھر این موقع کے اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے دس بیس منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وقیل کو تو ٹھیک ہے آپ دیں اب اس ٹائم کی اوپر جج صاحب کبھی اس کیس سے پیچھے اٹنا جو واضح طور پر اس جو لیٹر ہے چینج ججز کا اس کے ساتھ محج کرتا ہے کہ کس طرح ججز کو اٹھ رایا گیا دھمکایا گیا ان کے کام کرنے میں مداخلت کی گئی ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کیمرے لگایا گیا اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں اس کوٹ کا ڈیکورم اس کوٹ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اختیار رکھتے ہیں ابھی فیصلہ دے دیں لیکن انہوں نے نہیں کیا اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلامباد ہائی کوٹ کو تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل ٹین نے بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے نہیں دیا گیا تو وہی کیا گیا کہ اس کیس کو پھر لٹکا دیا گیا ہے اب دو کیس جن میں خان صاحب کی اس وقت میں پہلے گزارش کی کیپپ بندے سراسل تھے اور بی بی صاحب آئے ایک کیس میں تو ان دونوں کیس کو لٹکا دیا گیا ہے سمار کے لیے آئی تینک سو سائفر کیس کی سماعت کی گئی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کا پلان کیا ہے ان کا پلان یہ ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال کے کوئی اور مقدمہ بنا کر وہ باہر نہ ہے مقصد ان کا صرف یہ ہے کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں آپ دیکھ لیں رانہ سنالہ جو کہتا ہے جی کہ اگر بات چیت ہو تو پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے کیسے وہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سارے جو مجرم تھے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں انوار کاکڑ وہ خود کہہ رہے جی کہ اگر میں فارم سنتالیس کی بات کروں گا تو تم مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو یہ ساری چیز انہوں نے خود کی ہوئے ہیں اور سارے کیسز انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں نائی تمہی کے حوالے سے کیسز ٹرائل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے شاہ محمود کرشی صاحب کی نائی تمہی میں گرفتاری اس لیے ڈالی گئے کیسز میں کہ وہ سائیفر کے صرف ایک کیس میں پابندہ سلاس ہے اور آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرس کیس کے اندر یہی نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی کہ بلکل ہمیں تو تھوڑے سے اس کے اندر جو ہے وہ کیسز جو گواہ ہیں وہ رہ گئے ہیں اور لہٰذا کیس جو ہے وہ فائنل جو ہے مرائل کی طرف جا رہا ہے تو آپ خان صاحب کی زمانت جو ہے کنفرم نہ کریں لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ زمانت در کنفرم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض کو صرف وہ اپروور نہیں بن رہا تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ اپروور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ ظلفی بخاری کے اوپر پریشے ڈال رہے ہیں کبھی آپ شہزاد اکبر پر ڈال رہے ہیں کبھی آپ ملک ریاض پر ڈال رہے ہیں کبھی آپ آزم خان کو اغوا کر رہے ہیں کبھی مفتی سعید کو اغوا کر رہے ہیں تو یہ سارا کیا کیا جا رہا تھا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب ہار مانے وہ اپنے موقف سے پیچھے اٹھے ہیں لیکن الحمدللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور میں توشہ خانہ کیس کی بھی بات کروں گا کہ چوتھا کیس پارٹ فور سٹارٹ کر دیا گیا ہے ایک کیس میں آپ نے تین سال سزا دے دی دوسرا کیس آپ نے تھانہ کسار کے اندر رفیہ درج کر دی تیسرا کیس آپ نے سزا دی چودہ سال جو موطل ہو گئی اب چوتھا کیس آپ نے بنا دیا جو کیس جاتا ہے اس میں الزام کہہ جی آپ نے قیمت جو ہے وہ غلط لگوا ہے یہ اپنے پاس غیر قانونی رکھے لیکن یہ صرف اور صرف ایک وہ کیسے ہیں کہ بہتان یہ جھوٹا ایک الزام لگانا عمران خان نے جہاں پر پوینٹی پرسنٹ ادا کر کے گفت لیے جاتے تھے اس کو ففٹی پرسنٹ پر کیا اور اگر کوئی چیز لی بھی تو قانونی پروسس کر کے لی لیکن یہاں پر گاڑی ہیں جنہوں نے لی مجھے بھی کوئی لے کر دے نا پانچ لاکھ کی مرسیڈیز گاڑی جو لی نہیں جا سکتی قانونی دور پر تو ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہیں ان کو بری کیا جا رہا ہے اور الیکشن آرڈینیس کے اندر میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ترامیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے ریٹائر ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں کہ پہلے آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر داندلی کی فارم فوٹی سیون کے مطابق لوگوں کو سیلیکٹ دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائبیونلز کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں آپ کی مرضی کے ججز جو ہیں لگیں لیکن میں لاہور آئی کورٹ کو یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں آج انہوں نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹر جو ہیں جو انہوں نے نام بھیجے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن وہ چھیں ججز کو نوٹیفائی کریں تو یہ اسی طرح کا محول اسی طرح کا عدالتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سارا جو سارا کیا گیا ہے اس میں کافی آ سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ ہے بند نہیں کیا جا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کے نیب آرڈینس کے اندر ترامیم کر کے چودہ دن سے چالیس دن پہ لے گئے اور پانچ سال سے سزا نیچے کر کے دو سال پہ کی گیا ہے کس بندے کی جو نیب کا کرپ آفیسر ہوگا تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تارکٹ صرف عمران خان ہے اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے اپنے کیسز میں برید لینی ہے اپنے کیسز میں چٹیں لینی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے انتظار بھائی